بیٹیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جان اس آج جرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں آخر دعا اپنے زندگی کا کیا فیصلہ کرنے والی ہے جبکہ اسے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے صرف راز میرے ماں باپ کی بہت زیادہ انسلٹ کر کے گیا ہے صرف اس لیے کہ ان کی بیٹیاں بہت ہی بد کردار ہیں لیکن تب ہی وہ سوچ لیتی ہے کہ اب نہیں جتنا اس نے کرنا تھا وہ کر چکا ہے سے آگے اسے اپنے ماں باپ سے کوئی بھی بتمیزی کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں اب جو بھی کروں گی میں ہی کروں گی تب ہی فیضہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ اس شخص کی اتنی حمد کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی انسلٹ کر کے چلا جائے یہ بات سن کر فہمیدہ کہتے ہیں کہ دعا بیٹا وہ تمہاری وجہ سے تا کے ساتھ بھی ہر وقت جگرہ کرتا رہتا ہے یہی کہتا ہے کہ تمہاری بہن بد کردار ہے تو تم بھی بد کردار ہی ہو تم کیسی اچھی لرکی بن سکتی ہو ایک بہن بد کردار ہے اور گرسے باگ ہیں تو دوسری کبھی اچھی نہیں ہو سکتی یہ بات سن کر تب ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ایسا ہی لگتا ہے تو پھر اسے کہیے گا کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے سرفراز جس نے فیضہ کے زندگی کو تنگ کر رکھا ہے وہی وہ شخص ہے جس نے میری زندگی کو بھی خراب کیا وہی وہ شخص تھا جس نے دوکے کے ساتھ مجھے گرسے بلایا اور پھر مجھے اپنے گر لے جانے کی اس نے کہا جب مجھے اپنے گر لے کر گیا تو میں جہاں وہاں پر پہنچی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ میری امی آپ سے ملنا چاہتی ہے اور میں اپنی امی سے تمہیں ملوانا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس شخص کے آخر ارادے کیا ہے جب میں وہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی سنسان سی جگہ تھی جب میں نے پوچھا کہ سرفراز یہ کون سی جگہ ہے تب ہی فراز نے مجھے بتایا کہ یہ میرا ہی گھر ہے لیکن کچھ سرپرائز ہے تمہارے لیے پلان کیا ہوا اس لیے یہ جب تم جوس پیو اس کے بعد میری امی اور میر بہن تم سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے تب ہی میں نے وہ جوس تو پی لیا لیکن میری بلا جانے کے اس شخص نے اس جوس میں کیا مکس کیا تھا اس جوس میں اس نے کوئی ایسے چیز مکس کی تھی جس طرح پیتے ہی میں بہوش ہو گئی تھی مجھے تو اپنی ہوش بھی نہیں رہی بات سن کر تب ہی اسلام اور فہمیدہ کو تو سمجھ نہیں آتی کہ دعا کیا کہی جا رہی ہے تب ہی دعا کہتے ہیں میں جانتی ہوں یہ بات سن کر آپ بہت ہی حرام ہوئے ہوں گے لیکن ابا یہی بات سچ ہے اگر وہ شخص ابھی بھی آپ کو تانے دیتا ہے تو آج میں خود آپ کے ساتھ اس کے گھر جانا چاہتی اور اسے بتانا چاہتی ہوں کہ جس کو تم نے اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا وہ اتنی کمزور بلکل بھی نہیں تھی کین اب میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی ابا اس کے کیوں کی سزا تو میں اسے دلوا کر ہی رہوں گی اس شخص کو یوں اس طرح ساتھ چھوڑنا بلکل بیوکوفوں والی بات ہے یہ بات سن کر اسلام کو سمجھ نہیں آتی کہ دعا کرو بھی تو کیا کرو ایک بیٹی کا باپ ہوں اس کا جو بہت ہی مجبور ہو کر اس گھر میں رہ رہی ہے میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹی پر وہ کتنے ظلم زیادیے کر رہے ہیں وہ میرے بیٹی اس گھر میں کتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں لیکن میرے بیٹی بھی بہت سابر ہے اس نے کبھی بھی اپنی زبان پر شکوا نہیں لیا اور اپنے ماں باپ کو بھی آ کر نہیں بتایا یہ بات سن کر دعا کہتے ہیں کہ با سبا جتنی فضانے تکلیفیں اور مشکلیں برداشت کرنے تھی وہ کر چکی ہیں اب میں نہیں چاہتی کہ میری بہن میری ہی وجہ سے اس گھر میں رہ کر مشکلیں برداشت کرے اور وہ شخص جس نے ایک گھر کی دو دو بیٹیوں کی زندگی کو برباد کیا ہو لیکن صرف رات میں آخر میرا کہا تھا تب ہی دعا بھی ماں کو بتا دیتے تب ہی کہتے کہ یہی وہ شخصہ جس نے مجھے موبائل بھی دیا اور اس وقت تو شخص سارویہ ہی کچھ الگ تھا جب یہ شخص میرے ساتھ بات کرتا تھا لیکن اب یہ شخص ہی اور ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کو کیا مسئلہ ہے شاید اس کو یہ ڈر ہے کہ جب اس کی حقیقت کھلے گی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ بات سن کر طبیف امیدہ کہتے کہ شاید کچھ ایسا ہی جب بھی تمہارا نام یہ جاتا ہے اس شخص کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے تمہارا نام سنتے ہی یہ شخص بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور آپ بگولہ ہو جاتا ہے اور فیضہ کو بھی یہ بہت ہی اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہے کہ تمہارا کوئی بھی تعلق دعا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس نے تو وان کیا ہے فیضہ کو کہ اگر دعا کے ساتھ تمہارا کوئی بھی تعلق رہا تو تمہیں میں اطلاق لے کر ہارے گھر بیج دوں گا یہ بات سن کر تبھی دعا کہتی ہے کہ اسے اطلاق دینے کی نومت نہیں آئے گی ہم خود ہی اب کھلا لے لیں گا فیضہ کا فیضہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے جبکہ صرف راز انتہائی گٹیا شخص ہے اور کیسے میں اپنی بہن کیوں اس شخص کے حوالے کر سکتی جو کہ میری بہن کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا یہ بات سن کر تبھی تم کہتا ہے کہ بیٹیوں کے معاملے بہت ہی پجیدہ ہوتے ہیں جو بھی کرنا ہوگا بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا تبھی دعا کہتی ہے کہ اب بھی سوچنے کی باقی رہ چکی ہے میں کچھ بھی نہیں جانتی اب جو بھی کروں گی میں بہت اچھے طریقے سے اس شخص کو تو اس کے کیوں کی سزا میں دلوا کر ہی رہوں گی آخر اس شخص نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا تھا کہ میری بہن کوئی لا وارث ہے یا کوئی حتیم ہے اس کے ساتھ جیسا بھی وہ چاہے سلوک کرے اس کی ساس اور اس کے شہر کو جو کچھ بھی اب ہوگا اس کے وہ خود ذمہ دار ہوگے میری بہن کوئی لا وارث عورت نہیں ہے